وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ وَرُنْ سَكَاءُ ان کے نبی نے اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْسَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے ان کا نام تورات میں آیا ہے سال یا ساؤل ایس اے یو ایل اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤل ہو لیکن چونکہ وہ بہت قد داور تھے طول قد قد داور اس لئے ان کا ایک صفاتی نام ہو تعلوت قرآن مجید نے صفاتی نام لیا ہے کہ وہ بہت قد داور تھے قَالُوا أَنَّا يَكُونَ لَهُمْ مُلْكُ عَلَيْنَا اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر وَنَا نُوَ حَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ہمیں زیادہ حق حاصل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے وَلَمْ يُعْتَسَعَتَ مِنَ الْمَالِ وہ تو مفلس ہے اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں ہے کیونکہ ان کے میعار تو یہی تھے جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمَ اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو اللہ نے اس کو چل لیا ہے تم پر یہ فیصلہ اب ہو چکا اللہ کا فیصلہ ہے نوائن ججمنٹ ہے نوائن ڈیسیجن ہے وَزَادَهُ بَسْتَتَن فِي الْعِلْمِ وَلْجِسْمُ اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں قدعور ہے طاقتور ہے اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے تم دولت دیکھتے ہو اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر جسمانی طاقت جسمانی قوت اس دور میں ظاہر بات ہے اس کی ضرورت تھی اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے فہم دیا ہے سمجھ دیئے دانش دیئے وَاللَّهُ يُعْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاعَ اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی پادشاہت دے دیتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اللہ بہت سمائی والا ہے اس کی وسط جو ہے وہ عطا ہے اور علیم اور سب کچھ جاننے والا ہے یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے بربنائے علم دیتا ہے کون اس کا مستحق ہے کو لندھے ہو ساتھے موسیقی